موسیقی سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائع ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کے پنہا ہو گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظری ایف ایم فور کے ٹی وی کے پروگرام اساتیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان خواتین و حضرات آج ہم جس شخصیت کی زندگی کے متعلق جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ سید عالم نور مجسم شفی معظم شاہد عالم صاحب تاج وال میراج وال برا کے وال عالم وہ جن کے نام سے بلائیں اور مرز رد ہو جاتے ہیں وہ سید الساکلین نبی الحرمین امام القبلہ تین وسیلتنا فددارین صاحب کعبہ کا حسین محبوبہ رب المشری قین و رب المغربین جد الحسن والحسین وہ جن کی وجہ سے ابو بکر صدیق اکبر بنے وہ جن کی رحمت سے عمر فاروق اعظم بنے وہ جن کے کرم سے عثمان غنی بنے وہ جن کی رحمت سے علی مولا بنے وہ جن کی وجہ سے سلمان ابو ذر اور مقداد کی جنت مشتاق ہے وہ جن کو دیکھنے سے ایک ایسا مقام درجہ صحابیت حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام ولی غوث کتب ابدال حاجی نمازی نیکوکار سب مل کر جتنی مرضی عبادتیں کر لیں لیکن وہ کسی صحابی کے پہلے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہماری کچھ قسمتی کہ آج ہم اپنے پیارے مکی مدنی لجپال منٹھار دلدار سوہنے آقا اتنے پیارے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کیتا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم یا دوب نے سایا تیرا خود اوڑ لیا ہے یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر یا دن تیرے انداز سباحت پہ گیا ہے اور قرآن قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سیتری مدھت آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے وہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفیزا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ گلڑے کے تاجدار کی بھی بات سن لیں وہ کہتے ہیں کہ مکچند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لات نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمد بریان سبحان اللہ ما جمالہ کا ما اکمالہ کا ما احسانہ کا کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا غستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں آئیے آج ہم اپنے پیارے نبی لجپال نبی کریم نبی حضر سیدنا و مولانا امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں آج کی اس مقدس مؤتر عالی متخر روح پرور گفتگو میں میرے مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں حافظ صاحب السلام علیکم علیکم السلام حافظ صاحب صرف تعارف میں بھی اگر زندگی گزر جاتی تو وہ تعارف ہی ختم نہ ہوتا القابات ختم نہ ہوتے شائروں کی زندگیاں ختم ہو گئیں حسان بن ثابت کا نام اگر آج تک دنیا جانتی ہے تو وہ اس نام کا صدقہ جس نے بھی جب جب بھی سرکار سے جس کو نسبت حاصل ہوئی وہ عمر ہو گیا وہ ایسی لجپال اور عمر شخصیت ہیں ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری ویسے عقاد تو کوئی نہیں کہ اپنے پیارے کریم لجپال نبی کی زندگی کے متعلق کچھ بول سکیں لیکن حصہ ڈالنا مقصد ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا مقصد ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا تو آپ سب آج کا پروگرام ربیو لبل کی نسبت سے میں چاہوں گا کہ آج آپ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اجمالی اور مختصر تعرف اپنے مخصوص انداز میں پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ اللہ تبارک وطالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کو وجود میں بخشا بے شک ان کو امام الانبیاء کے لقب سے نوازا اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ کا لاکھوں دفعہ کروڑہ دفعہ اربہہ دفعہ کھربہہ دفعہ شکر ہے اس بات پہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا بے شک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال عثمان بھائی میں اگر یوں دوں کہ اس کائنات کے اندر عزل سے لے کے عبد تک جتنے بھی سیرت نگار پیدا ہوئے ہیں اس سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کریں اور اس کائنات ومافی ہا کے جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے اور جتنا بھی پانی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے تو قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا کہ لکھنے والے ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی قلم ختم ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جاری و ساری رہے گی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی اسی بات سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ ہماری مثال تو اس مصر کی اس بڑیہ سی ہے جو سر پہ گھٹری اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے چلی تھی تو کسی نے کہا کہ اے بڑیہ تم کیا یوسف کو خرید سکو گی تو کہا میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی لیکن کل قیامت والے دن جب اللہ اعلان کرے گا کہ میرے یوسف کے خریدار کون کون ہے تو میرا نام انہیں آجائے گا اس بات پہ میرا ایمان اور اعتقاد ہے کہ کل قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے کہ میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے والے کون ہیں تو اس لسٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں ہم جیسے غلاموں کا نام بھی آ جائے گا انشاءاللہ اور میرا ایمان ہے کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اللہ تبارک خاندان سب سے آلہ جس گھرانے کا انتخاب کیا گیا وہ گھرانا سب سے آلہ شعب بنی حاشم میں مختلف روایات ہیں باز علماء نے نو ربیو الول لکھا ہے باز علماء نے گیارہ ربیو الول لکھا ہے باز نے بارہ ربیو الول لکھا ہے دو قول زیادہ مشہور ہیں ایک نو ربیو الول کا اور ایک بارہ ربیو الول کا وَاللہُ عَلْمُ بِسْسَوَاب بظاہر میرے اپنے ذاتی مطالعہ اور ناکس علم کی مطابق نو ربیو الول کا قول زیادہ مجھے راجع محسوس ہوتا ہے دو شمبہ یا دو شمبہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی فجر کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ ولادت کے وقت میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جسے شام کے محلات روشن ہو گئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کچھ موجزات نمودار ہوئے ان میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمینہ کے جس میں اتحر سے ایک ایسا نور نکلا جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا اسی طرح والدہ نے سب سے پہلے دادا کو خوشخبری بجوائی جب دادا تشریف لائے حضرت عبد المطلب تو وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور خوشی سے جھومنے لگے اور جھومتے جھومتے اسی تناظر میں بیت اللہ کی طرف لپکے بیت اللہ میں جا کے اعلان کرنے لگے چیخ چیخ کے پکار پکار کے کہنے لگے کہ آج میرے گھر میں اس دنیا کی سب سے مقدس ہستی تشریف فرما ہوئی ہے مولانا حسن الزخہ فرماتے ہیں کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شبہ ملا دے بے شک ہے تو انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا محمد نام رکھا والدہ نے احمد رکھا ساتویں دن اقیقہ کیا اس عرب کے رواج کے مطابق ساتویں دن اقیقہ کیا بعض روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطنہ بھی کروایا اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال منڑوائے ساتویں دن اور نام تجویز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب والدہ نے دودھ پلایا تو ان کے بعد جس کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا وہ ابو اللہب کی لونڈی فویبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھی بات میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی تھی انہوں نے دودھ پلایا اس کے بعد پھر عرب کا ایک رواج تھا تاکہ دودھ پلانے کے لیے شہر کے محول سے بچنے کے لیے علودہ محول سے بچنے کے لیے بچوں کو گاؤں میں پاکیزہ ساتھ ستر اور ترہ تازہ محول میں بیج دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دائیہ کا انتخاب کیا گیا بڑا طویل واقعہ ہے اگر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو شاید وقت بہت ہی مختصر ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے تو حضرت حلیمہ سعید عزی اللہ تعالی عنہ ان کا انتخاب ہوا اللہ کی طرف سے در حقیقت تو یہ ہے اس وقت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتین ہونے کی وجہ سے جتنی بھی دائیاں تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا تھا ان کے نظر میں یہ تھا کہ ہمیں کوئی نظرانہ نہیں ملے گا صحیح در حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی لے کے جائے یہ سعادت یہ سعادت حلیمہ سعادت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آنی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا وہ فرماتی ہیں کہ جس گدی پہ میں سوار ہو کے جس سواری پہ میں سوار ہو کے آئی تھی سفید رنگ کی گدی تھی انتہائیس اس رفتار بے جان سواری اور جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے دوبارہ اس پہ سوار ہوئی تو اس کی رفتار اور اس کی چستی کا یہ عالم تھا کہ سارا کافلہ پیچھے تھا اور میں آگے تھی صحیح سبحان اللہ جب بنو سعاد اپنے قبیلہ کے اندر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میری چھاتی کے اندر ایسے دودھ تھا ایسے دودھ اترا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جو سیدہ حلیمہ سادیہ کے جو حقیقی بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی انہوں نے پیا وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خوان باہر دودھ ہونے کے لیے گئے تو اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ تھا وہ دودھ سے ایسے بھرے ہوئے تھے ہمارے لیے ایک موجزہ تھا کہ وہ اونٹنی جو کئی دنوں سے دودھ دینے سے لاغے گیا بلکل خوشک ہو چکا ہے انہوں میں گودہ تک نہیں جائے اتنی وہ کمزور تھے فرماتی ہیں کہ میں نے سیروں کے دودھ پیا میرے خامد نے پیا وہ دن تھے کہ پھر پلٹنا شروع ہوئے ان کے حالات وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھر میں نازل ہونا شروع ہوئیں کیوں نہ اتنی رحمت اللہ علیہ وآلہمین یہاں میں موجود تھے تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہم کی ولادت کے تیسرے سال اور بعض روایات میں چوتھے سال شرق صدر کا واقعہ پیش آیا جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہم ان کو پکڑا لٹایا سینہ چاک کیا ایک لو تھڑے کو باہر نکالا اور کہا کہ یہ شیطان آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہم کے جسمیں دھر سے ان کے دل مبارک کو نکالا اور اس کو زمزم سے دھویا اور دوبارہ وہ سارا واقعہ بچے ریکھ رہے تھے وہ بھاگے بھاگے گئے جا کے حلیمہ کو بتایا حلیمہ فرما تھی کہ میں ڈھر گئی اور میں ڈھر گئی کہ اب کوئی واقعہ پیش ہوگا تو میں نے جلدی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ اور ان کے دادہ کے حوالے کر دیتی ہوں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی پریشانی میرے لیے وہ نم لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو امام الربیان ہیں اس کے بعد ماکیہ غوش میں آئے ماکیہ غوش میں ابھی دو تین سال کا عرصہ ہی گزارا تھا قریباً چھ سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا سیاہ سر سے اٹھا لیا پھر دادا کی شفقت میں تربیت پائی ان کی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندوں پہ بٹھا کے عرب کی گلیوں میں سیر کروایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کے لیے بیت اللہ کے اندر الگ سے ایک بستر بچھایا جاتا تھا اور ان کے بیٹوں سمیت کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس بستر پہ براجمان ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پہ آکر بیٹھا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچے تھے وہ ان کو ہٹاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں دادا کا بستر ہے یہاں پہ نہیں بیٹھتے تو حضرت عبد المطلی اپنے بیٹوں کو ڈاڑ دیتے کہ نہیں اسے کچھ نہ اسے نہ منع کرو یہ جہاں بیٹھتا ہے اسے بیٹھتا ہے بلکہ خود اپنے بھی سر پہ بٹھاتے ہیں تو آٹھ سال دو ماہ اور دس دن تقریباً اس عمر میں والدادا کا سر بھی سایہ بھی اٹھ گیا پھر اس کے بعد چچہ ابو طالب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری لی ان کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بارش کا فیضان طلب کیا کرتے تھے بیت اللہ میں لے جاتے جب اس کے ساتھ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ سے مانگا جاتا تو بارش نازل ہو جاتی مانگا جاتا تو جو قہد کا عالم تھا وہ ختم ہو جاتا پھر بارہ سال کے عمر میں بہرہ رہب والا واقعہ پیش آیا جب وہ تجارت پہ لے کے گئے تو بہرہ رہب نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے وہ واپس آگئے پھر تقریبا پندرہ سال کی عمر میں جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا اس میں اپنے چچاؤں کو یہ تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑایا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا جب قریش کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ اس بات کا اہد لیا کہ آج کے بعد ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ظالم کوئی بھی ہو عرب میں سے ہم اس کا وہ تب تک اس کی سرکوبی کریں گے جب تک وہ اپنے ظلم سے باز نہ آجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلانِ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ حلف الفضول کا واقعہ اگر میرے اعلانِ نبوت کے بعد بھی پیش آتا تو میں اس کی تائید کرتا اور میں صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی فرحت اور خوشی ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بکرین بکرین چرائیا کرتے تھے بنوساد کی بھی بکرین چرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پچیس سال کی عمر میں پہلا سفر کیا تجارت کی غرص سے حضرت ختیجہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جمال تھا وہ لے کے شام کی سفر میں گئے شام کے سفر پہ گئے جب واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے بے بنا اور کئی گناہ اضافہ سے نوازا اور ان کے غلام نے جب آکے سارے واقعات سنائے تو ختیجہ سے رہا نہ گیا نکاح کا پیغام بیچ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کر لی اس کے بعد تقریباً پینتیس سال کی عمر میں کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا اس وقت حجرِ اسوت کا تنازہ سامنے آیا قبائل کے اندر ایک بڑا جگڑا شروع ہو گیا کہ حضرِ اسوت کون اپنی جگہ پہ رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ ہوا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے سب نے اتفاق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کروایا گیا یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا عزاز تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوغت سے پہلے یہ بھی ایک موجزہ تھا پھر اس کے بعد تقریباً چالی سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگ گئے تھے زیادہ تر غارِ حرامیں چلے جاتے وہاں پہ جا کے عبادت میں مشہور رہتے اسی سلسلے میں پھر سب سے پہلی وہی نازل ہوئی حضر جبرائیل آئے اقرأ بسم ربک اللہ یہ خالق پانچ آیات تازل ہوئی گھر آئے اس وقت سارے جسم پہ کب کب ہی تاری تھی اور زمی لونی زمی لونی میرے اوپر چادر اوڑ دو ختیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے چادر اوڑی اور تسلید ہی حوصلہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے غلط نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے وہ آگے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات آپ لوگوں کے ساتھ خیر خیئی کرتے ہیں آپ صادق ہیں آپ امین ہیں اور آپ لوگوں کے ایمانتیں واپس کرتے ہیں ان کے محافظ ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ غلط نہیں ہوگا پھر وہ اپنے ایک عزیز تھے راہب ان کے پاس لے کے گئیں وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہی ہے اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ارقم کے گھر میں خفیہ طور پر اپنی تبلیغ کو جاری رکھا امنی دعوت کو جاری رکھا پھر نماز کا نماز کا حکم آیا نماز اعلان نبوت سے ہی نماز کا حکم تھا لیکن اس وقت نماز جو تھی وہ یہ تھی کہ صبح دو رکت پڑھی جاتی تھی اور دو رکت سام شام کو پڑھی جاتی تھی وہ قرآن پاکی آیت سے مفسری نے صدرال کیا ہے کہ دو رکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کو پڑھتے تھے دو رکت شام کو پڑھتے تھے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصفہ پہ چڑھے اپنے تمام قریش والوں کو بڑھایا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تمہاری طرف پیجا گیا ہوں اللہ پر اور میری پر ایمان لاؤں پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل دور شروع ہوا بے انتہا پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ اقرام کو حصرہ دینے کے لیے پہلے پانچ ہجری میں حجرت حبشہ کا حکم دیا پھر دوسری حجرت حبشہ ہوئی اس میں تقریباً بہتر یا تہتر صحابہ اقرام نے حجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہی رہے ڈٹے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل بائیکارٹ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہبہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہبہ ابی طالب میں محصور رہے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب تبلیغ کو بڑھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا پھر طائف میں جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش آئیں وہ بھی اس میں بھی مورخین نے اور محدثین نے مفسرین نے بے شمار کو تبلیغ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر پتھر برسائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کی عذیتیں پہنچائے گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے پھر بیت اقبہ اولا کا وقت آیا پھر بیت اقبہ ثانیہ ہوئی اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر کچھ لوگوں کو حجرت کا حکم دیا ہراول دستے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ہراول دستے پھر مدینہ منورہ بھیجے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ کا ارادہ کیا مدینہ منورہ کا ارادہ حجرت کی وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹایا اور امانت ان کے سبور تھے اور انہیں کہا کہ علیہ آپ بھی امانتے ہیں جن کی امانتے ہیں لوٹا کے مدینہ چلے آنا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے ہی نکلے مٹی اٹھائی اور پھینکی اور سمکی آنکھوں میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا موجزہ تھا پھر جب غار کے اندر آئے غاریار ساتھ تھے تو وہ جب اہلِ قریش پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آئے تو پھر وہاں پہ مکڑی نے جالا بھنا ایک موتری نے وہاں پہ انڈے دیئے یہ بھی موجزہ تھا انبیاء تو انبیاء کی زندگی ہی موجزوں سے بری ہوتی ہے اور خاتم النبیہی نے تو پھر خاتم النبیہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے پہلے وہاں سے عجرت کر کے قبعہ پہنچے پھر قبعہ سے مدینہ منورہ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پہ مسجد نبی کی بنیاد رکھی مسجد نبی کی بنیاد رکھنے کے بعد سب سے پہلے ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا یہ پہلو یہاں پہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی قوم کسی بھی قوم کے اندر سب سے پہلے جو بنیادی انصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی تشکیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ عملی طور پر یہ کر کے ثابت کیا کہ اگر آپ اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے معاشرے کی تشکیلیں نہ کریں پھر وہ کس انداز میں کریں وہ ایک الگ سے پورا مدرب ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ کر کے دکھایا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے مدینہ کے اطراف کے ساتھ معاہدات کیے جو خبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے تاکہ ہمارا گھر تو محفوظ ہو ہم آپس میں گھر میں ایک دوسرے کو نہ کاٹتے ہیں پھر بہر کی مدرب جنگوں کا آغاز کیا پھر مدرب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا سا طاقت میں آئے ظاہری طور پر ظاہری طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت بخشی تو پھر جو اندر کے منافقین تھے ان کا ساتیجی تھی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگوں کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو بڑا مارکہ پیش آیا وہ تو غزوہ بدر تھا لیکن غزوہ بدر سے پہلے کافی سارے سریعہ اور چھڑ چھڑے غزوات ہوئے مثلا سیف الباہر تھا غزوہ ابوہ تھا غزوہ پوات تھا غزوہ اشیرہ تھا سریعہ نخلہ تھا اس طرح کے منطبہ بہت سے چھڑ چھڑے غزوات ہوئے چھڑ چھڑی جنگیں ہوئیں جو در حقیقت ہے اندر کے منافقین کو ختم کرنے کے لئے تھیں ان کو ختم کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اندر سے ہم مضبوط ہو چکی ہیں تو پھر پہلی بقاعدہ جنگ کا اعلان ہوا پھر وہ غزوہ بدر کا مارکہ پیش آیا غزوہ بدر میں جس طرح مسلمانوں کی تھوڑی تعداد تھی اور فرشتوں نے مدد کی یہ بھی مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا موجزہ تھا غزوہ بدر کے بعد پھر غزوہ اہود پھر غزوہ تبوک غزوہ خیان غزوہ بہت سارے غزوات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ آیا فتح مکہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ العالمین انہیں کا سب سے بڑا عملی ثبوت تھا عام معافی کا اعلان کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی آئزہ کو اور قریبی اصحاب کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچائیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عام معافی کا اعلان کر دیا ان کے لئے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا اپنی ذات تو اپنی ذات تھی اپنی ذات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مقدم نہیں رکھا حالانکہ وہ مقدم تھے حالانکہ وہ مقدم تھے وہ تو امام الامی لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو مقدم نہیں رکھتے تھے بلکہ اسلام کو اور اسلام کے معاونین کو مقدم رکھتے تھے وہ عزیز نسیر ملیت فرماتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں ارش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہہ خاک بی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے جس واقعی طرف آپ اشارہ گئے کہ غلاموں کو بھی ایسا مقام دیا کہ وہ برابری قطو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل گا صرف اسلام نہیں ایسا کیا کہ مالک اپنی باری پر سواری سے نیچے اترتا ہے اور غلام سوار ہو جاتا ہے اسی تناظر میں میں آپ سے بلکہ ایک ترخواست میں کروں گا جو ہمارے اگلے ربیو لیول کے پروگرام آپ کوشش کریں کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ان پہلوں کو ڈسکس کریں جو ہمارے آج کی معاشرتی ضرورت بھی ہے جی جی انشاءاللہ تو بھرکیف آپ نے ٹاپک کی طرف آتا ہوں پھر غزوہ فتح مکہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب ایک بقاعدہ ریاست قائم ہو گئی مدینہ مناورہ کے اندر اس کے بعد پھر غزوہ تبوک اور غزوہ حنیان پیش آیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج حجت الودا وہ فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر حجت الودا کے موقع پر یہ الودائی آثار نظر آنے لگ گئے تھے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے سے اچھی طرح حج کی حکام سمجھ لو کہ امید ہے کہ یہ اگلے سال میں آپ کے ساتھ حج نہ سمجھ لو اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال میں 10 زن کا اعتقاف کیا 20 زن کا اعتقاف کیا عام معمول یہ تھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم đã 100 زن کا اعتقاف کرتے تھے وہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 زن کا اعتقاف کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم و رمضان المبارک ستمًا میں ایک دفعہ قرآن پاک کو دہر آیا کرتے تھے جوزه جبرائیل کے ساتھ اس سال دو دفعہ دھورایا گیا تو اسی طرح یہ مطلب کچھ آثار تھے جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسال کا وقت ہے وہ قریب آگیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہد پر گئے غزوہ عہد کے دامن میں جو شہادات ہیں ان کے لئے جا کے دعا کی اسی طرح پھر جنت البقی میں آئے رات کے آدھی رات کو جنت البقی میں گئے اور وہاں پہ ان کے لئے دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت البقی میں ہی ایک جنازے سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد کا آغاز ہوا جو درح کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت بنا تو وہ پھر اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا بخار کی شدرت سرہ کی تھی کہ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈے پانی کی جو پٹیاں کی جاتی تھیں یا ان کے سر مبارک پہ جو پٹیاں باندھی گئی تھی ان کے اوپر سے بھی بخار کی جو تپشتی وہ محسوس ہو جاتی تو یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیماری کا جو تھا وہ آغاز ہوا در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کا وقت تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اس مرض میں تیرہ سے چودہ دن گزارے ہیں گیارہ دن اس مرض کے اندر بقاعدہ امامت کرواتے رہے ہیں پھر گیارہ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈال ہو گئے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کروا سکے آپ نے حکم دیا عزت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو مسلحے پہ کھڑا کیا خود گھر میں ہی لیٹے لیٹے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے ایک دن یا دو دن پہلے غالباً اسی دن کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کجزن ویسال ہوا اسی دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہو چکی تھی صبح فجر کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے حجرہ سے پردہ اٹھایا جب پردہ اٹھایا اور باہر صحابہ کو دیکھا حضرت عبقر صدیق نماز پڑھا رہے تھے امامت میں تھے حضرت عبقر صدیق فوراً قدموں سے پیچھ ہٹے انہیں معسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ان کو وہی پہ روکا اور نماز کو جاری رکھنے کا حکم دیا اچھا ایک اس سے ایک دو دن پہلے ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سیدنا عبقر صدیق رضیاتوں کی اقتدام میں نماز پڑھی ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھٹ گئے دو صحابہ کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے در حقیقت حضرت عبقر صدیق صرف تکبیرات کہہ رہے تھے صرف تکبیرات کہہ رہے تھے اور وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ صرف تکبیرات کہہ رہے تھے اس کے بعد پھر جب آخری دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارے کے ساتھ انہیں روک دیا اور نماز کو جاری رکھنے کا حکم دیا پھر پردہ گرا دیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوہیں وہ سجرائے مبارک سے باہر نہیں آئے چاشت کے وقت میں فاطمہ دوزہرا کو بولایا بولانے کے بعد ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو سیدہ رونے لگیں پھر بولایا اور کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو سیدہ مسکر آنے لگیں ہزدائی شاہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جدہی کا وقت آیا ہے میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو اس بات پہ میں رونے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گا وہ دن ہوگی تو اس بات پہ میں مسکرانے لگی اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ تم جنت کی اور تو کی سردار ہے تو اس بات سے میں مسکرانے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا ان کے لئے خیر کی وسیعت فرمائی کہ ان کے ساتھ خیر اور بلائی والا معاملہ رکھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وسیعت فرمائی کہ نماز نہ چھوڑنا اور اپنے جو تمہارے غلام ہیں یا جو تمہاری باندیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ مبارک کے ساتھ ان کی ڈیک لگوا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میں سامنے صحابی رسول آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار سے لگا کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے اشارہ گیا کہ ہاں کہ میں نسواک لاکے دی جب آپ S.A.V. وہ کرنے لگے تو نسواک سخت تھی فرماتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا تو میں نے کہا کہ میں نرم کردوں فرماتی ہیں کہ میں نے نسواک اپنے داتوں کے ساتھ نرم کی یہ وہ موقع تھا جب میرا لعاب نبی کریم S.A.V. کے لعاب کے ساتھ تو وہ نسواک نرم کی آپ S.A.V. نے مسواک کی مسواد کرنے کے بعد سامنے مشکیزے میں کچھ پانی پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑتے اور ہاتھ گی لے کر اپنے موہ پہ پھیرتے اور دائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد تھا اللہ الا اللہ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اللہ موت کی سختیاں کون فرما رہے ہیں اور جن سے ایک تفاہ نہیں دس تفاہ فرشتوں نے اجازت طلب کی پہلے جبرائیل کو بیجا گیا پھر اسرائیل آئے پھر انہوں نے بار بار اجازت طلب کی بار بار اجازت طلب کی مختلف انداز میں اجازت طلب کی اور خود فرماتے ہیں جبرائیل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح آپ کی روح کو قبض کروں گا کہ جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے مکھن سے بال کو نکالتے وقت تکلیف کا احساس نہیں ہوتا نہیں ہوتا پھر بھی یہ عالم تھا تو ہم جیسوں کا کیا عالم ہوگا ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے یہ در حقیقت یہ بات کرنے کا مقصد ہی ہے ہمیں بتانا تھا وہ تو لجبال ہیں یہ در حقیقت مقصد یہی ہے کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ایمانوں میں غلام بناتے ہیں بہت شکریہ آپ اصاب یہ تو بہت ذکر ہے کہ اس کا مختصر اگر سارے پروگرام کا دو مصروں میں تو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر تو زندگیاں گزر جائیں تو ہم سرکار کی سیرت کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں کر سکتے بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر اتا کریں خواتین و حضرات آج ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اجمالی جو تعارف تھا وہ حافظ صاحب نے پیش کر کیا اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے حضور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرمائے ہمیں سرکار کی زندگی ان کے عصوہ حسنہ اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے مفیقہ خاصگار اور توبہ کا طلبگار ہوں اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ